السلام علیکم ایوریون میں ہوں سلمان جوسف خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ شریعت اور قانون میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ٹاپک تو بہت بڑا ہے میں سارا ٹاپک تو نہیں ٹچ کرتا لیکن اس کو سمرائز کر کے آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں شریعت میں قرآن حدیث اجماع قیاس صحابہ کرام کی پریکٹسز خلفہ راجدین کے دور میں جو کچھ ہوا اور علماء کے بحث مباعثے بہت کچھ شامل ہے تقریباً گہرہ سورسز آف اسلامک لوگ کہی جاتی ہیں جو شریعت ہیں شریعت کچھ پارشلی ڈاکیومنٹڈ ہے اور پارشلی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے لیکن شریعت میں کوئی چیز ہے اور اگر کوئی انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ پابند ہے اس کو فالو کرنے کا ہمارے ملک ہر اس ٹائم دنیا میں سارا نظام ملوکیت کا ہے اور ہر ملک میں اس کا اپنا اپنا قانون ہے پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل 203D کہ اگر اس ملک میں کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف ہوگا تو فیڈرل شریعت کورٹ کو اختیار ہے کہ اس کو کالا دم ڈیکلیئر کر دے اس کے علاوہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی بے شمار ججمنٹس ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اس ملک میں کوئی جج کسی فیصلے کو شریعت کے خلاف نہیں کر سکتا اور اگر کوئی فیصلہ قرآن اور سنت کے خلاف ہوگا تو وہ کالا دم فیصلہ ہوگا تو یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ قانون اس ملک کا قانون ہے اور ہر ملک کا اپنا قانون ہے یہ اچھی بات ہے کہ ہم اسلامی ریپبلک آف پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پہ شریعت کو ترجیح دی جاتی ہے لیکن ہمارا سارے کا سارا قانون شریعت پہ نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ شریعت بھی علاو کرتی ہے کہ اگر قانون متصادم نہ ہو تو وہ قانون رہ سکتا ہے ہمارے ملک کا پینل کورڈ اور اسی طرح ذابطہ فوجداری ذابطہ دیوانی اور بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو انگریز دور میں بنے اور پاکستان بننے کے بعد ہم نے ایڈاپٹ کیے ان میں اگر کوئی کانٹروورسی نہیں ہے تو وہ قانون ہمارے ملک کا قانون رہتا ہے اگر کانٹروورسی ہوتی ہے تو اکثر وہ تبدیل ہو جاتا ہے لیکن کچھ ایسے قوانین ہیں جو کانٹروورسی کے باوجود بھی یہاں پہ چل رہے ہیں تو یہ بیسک سا فرق ہے اگر آپ نے اس پہ مزید کچھ پوچھنا ہو تو وہ بھی میں کسی اور ویڈیو میں ایکسپلین کر دوں گا ویڈیو بسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ جزاکل